وائٹ ہاؤس نے منگل کے روز یہ بتانے سے انکار کیا کہ صدر نے کیا فیصلہ کیا ہے میں صدر کے بیان سے قبل کچھ نہیں کہنا چاہتی انہوں نے آج متعدد رہنماؤں سے گفتگو کی ہے اور وہ متعلقہ سٹیک ہولڈر سے باتچیت جاری رکھیں گے لیکن آخر کار صدر وہی فیصلہ کریں گے جو ان کے خیال میں امریکہ کے لیے بہتر ہے فلسطینی صدر محمود عباس کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے امریکی سفارت خانے کو یروشلہ منتقل کرنے کی ارادے سے متعلق صدر عباس کو منگل کے روز آگاہ کیا صدر عباس کی پوزیشن بہت واضح ہے اگر امریکی سفارت خانہ یروشلہ میں منتقل کیا گیا تو یہ بین القوامی قانون کی خلاف فرضی ہے اور یہ ہماری طرف سے ناقابل قبول ہے فلسطینی امریکی سفارت خانے کو یروشلہ منتقل کرنے اور اسے اسرائیل کا دارالحکومت قرار دینے کے خلاف ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ مشرقی یروشلہ ان کے مستقبل کی ریاست کا دارالحکومت بنے عرب لیگ نے منگل کے روز یروشلہ کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے خلاف امریکہ کو خبردار کیا ترکی کے صدر اور عراقی وزیراعظم نے صدر ٹرمپ کے سرکاری اعلان سے قبل ہی اس اقدام کی مضمت کی ہے عراقی حکومت فلسطینیوں عرب مسلم دنیا اور دوسرے مذاہب کے حقوق کو نظر انداز کر کے کیے جانے والے اس فیصلے کے خطے اور دنیا کے استحقام پر سرات سے خبردار کر رہی ہے عراقی حکومت تمام مذاہب اور نسلی گروہوں کی ہم اہنگی کی مثال ہے اور کوئی ایک پارٹی اس پر یک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتی اقوائے متحدہ نے کسی بھی ایسے اقدام سے متعلق تشویر ظاہر کی ہے جس سے مشرق وستہ میں کشیدگی میں اضافہ ہو ہم نے ہمیشہ یروشلم کو آخری حیثیت کے ایشو کے طور پر دیکھا ہے جو دونوں پارٹیوں کے درمیان برائے راست باتچیت سے حل ہونا چاہیے منگل کو دیر گئے وائٹ ہاؤس کے سینئر حکام نے کہا کہ صدر نے یہ فیصلہ حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے اور وہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان امن قائم کرنے کے لیے پرعظم ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یروشلم میں امریکی سفارت خانہ بنانے میں کئی سال لگ سکتے ہیں